عزیز طلبہ و طالبات اسلام علیکم میں محمد شفی ملک ٹیچر یو پیس وحی پورا سے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اچھے سے ہوں گے بچو آج کا جو میرا ویڈیو ہے کلاس 6 کے لیے سبجکٹ ہے ماتھمیٹکس ٹاپک کے فریکشنز ایگزرسائز نمبر ہے 7.4 اور 7.4 ایگزرسائز کا آج ہم کرنے جا رہے ہیں قویسٹ نمبر 6 قویسٹ نمبر 6 لکھا ہے کہ ایک چین جو ایک چین جو کہہ رہا ہے ہمیں کہ نیچے جو فریکشنز دے ہوئے ہیں فریکشنز ہم کہتے ہیں جس میں ایک نیومریٹ ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے بیچ میں ڈیوائیڈ کا لائن ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ بہت سارے ڈیفرنٹ نمبرز دی ہوئے ان ڈیفرنٹ نمبرز کو ہم سپریٹ کرنا ہے ان کی گروپس بنائیں کتنے گروپس بنائیں ہمیں تھری گروپس آف ایک وائل اینڈ فریکشنز مادلہ تین گروپس جو بنائیں الگرپ بنائیں کس کے ایک وائل اینڈ فریکشنز کو کہتے ہیں جو برابر ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اس کو پہلے کرنا ہے کس میں تبدیل سمپلیسٹ فارم میں اس کو چینج کرنا ہے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں پہلے پارٹ کا کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے نا سلوشن پارٹ نمبر فرسٹ کیا لکھا ہے ٹو بائی ٹویل یہ پہلا پارٹ ہے ٹھیک ہے نا تو ہم یہاں پہ دیکھیں گے اس کا سمپلیسٹ سمپلیسٹ فریکشن سمپلیسٹ فریکشن آف ٹو بائی ٹویل is equal ٹو بائی ٹویل is equal ٹھیک ہے نا یہاں پہ دیکھو ٹو equal number ہے ٹویل evil number ہے ٹھیک ہے نا تو ہمیں اس کو سمپلیسٹ برانا ہے سمپلیسٹ کو بن سکتا ہے کیسے اگر ہم ٹو کو ٹو سے ڈیوائیڈ کریں گے یہ بات آپ یاد رکھنا جس چیز کو ہم کسی نمبر کے ساتھ جس نمبر کو اس نمبر کو ہم نے کس نمبر کے ساتھ ڈیوائیڈ کیا ہے تو اسی نمبر کو اسی نمبر کے ساتھ ہمیں اس denominator کو بھی ڈیوائیڈ کرنا ہے مطلب جو نمبر numerator کے ساتھ ڈیوائیڈ ہوگا وہی نمبر denominator کے ساتھ بھی ڈیوائیڈ ہوگا تو یہاں پہ numerator کے ساتھ کونسا نمبر ڈیوائیڈ ہو ہے ٹو تو وہی نمبر denominator کے ساتھ بھی ڈیوائیڈ ہوگا ٹھیک ہے نا تو ٹو کو اگر ٹو کے ساتھ ڈیوائیڈ کریں گے تو کیا پروڈکٹ آئے گا اس کا کیا ریزلٹ آئے گا وہ آئے گا کیونکہ ٹو ڈیوائیڈ ہوگا ٹو کو اگر ٹو سے ڈیوائیڈ کریں گے تو کیا اس کا ریزلٹ آئے گا ٹو سکس آ ٹویل تو اس کا جو سمپلیسٹ فارم ہے ٹو بائی ٹویل کا وہ آتا ہے ون بائی سکس اسی طرح پارٹ نمبر بھی ہے بچو ٹری یہ ہے نا ٹری بائی فیفٹین ٹری بائی فیفٹین تو میں لگوں گا ٹری بائی ٹری بائی فیفٹین کا سمپلیسٹ فریکشن آف ٹری بائی فیفٹین ڈیوائیڈ کرنا ہے اسی چیز کے ساتھ اسی نمبر کے ساتھ ہمیں فیفٹین کو بھی ڈیوائیڈ کرنا ہے تو یہاں پہ ٹری ہے ٹری بھی اور نمبر ہے اگر ٹری کو ٹری سے کریں گے فیفٹین کو بھی ٹری سے ہوگا تو یہ نمبر ہم اوپر بھی لیکن گے یہ نمبر نیچے بھی لیکن گے کون سا نمبر تھری تھری تو تھری کو اگر ٹری سے ڈیوائیڈ کریں گے تو کیا آئے گا فیفٹین کو تھری سے ڈیوائیڈ کریں گے تو کیا آئے گا فائیو کیونکہ فائیو ٹریز آف ٹری فیفٹین تو اس کا جو سمپلیسٹ نمبر بنتا ہے وہ بنتا ہے ون بائی فائیو اس طرح پارٹ نمبر سی جو ہے یہاں پہ ایٹ بائی فیفٹی ایڈ بائی فیفٹی ایڈ بائی فیفٹی تو اس کا میں لکھوں گا سیمپلیسٹ فرم یا سیمپلیسٹ فریکشن آف ایڈ بائی فیفٹی ایز ایک والٹو دیکھو ایڈ کے ساتھ ہم کسی کو ڈیوائیڈ کریں گے اسی نمبر کو ہمیں فیفٹی کے ساتھ بھی ڈیوائیڈ کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے نا ایڈ کو ایڈ سے تو ہوگا کیونکہ ایڈ ونزا ایڈ مگر فیفٹی کو ایڈ سے نہیں ہوگا کیونکہ وہی نمبر ہمیں نیچے بھی کرنا ہے نا ڈیوائیڈ اسی نمبر سے ہمیں نیچے بھی ڈیوائیڈ کرنا ہے ایڈ کو اگر ایڈ سے ڈیوائیڈ کریں گے تو ہو جائے گا مگر فیفٹی کو ایڈ سے ڈیوائیڈ نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا اگر ہم پھور کے ساتھ کریں گے ایٹ کو ڈیوائیڈ تو ہوگا کیونکہ فور ٹوز آر ایٹ ہوگا نا برابر مگر فیفٹی کو تو فور سے ہوگا نہیں کیونکہ فور ٹویلز آ فورٹی ایٹ وہاں تو دو بچتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اب ہم اس کو ٹو سے کہتے ہیں کیونکہ ٹو سے اس کو بھی ہو جائے گا ایٹ کو بھی ہو جائے گا دونوں کیا ہے ایون نمبر ہیں دونوں ٹھیک ہے تو فورز آر ایٹ تو ٹو ٹوینڈی فائوز آر ففٹی تو اس کا جو سب سے چھوٹا سمپلیس فارم ہے وہ کیا ہے فور بائی ٹوینڈی فائو یہ اسے چھوٹا نہیں ہو سکتا ٹھیک اس طرح ڈیپ آرڈ ڈیپ آرڈ لکھا ہے سکسٹین بائی ہنڈر سکسٹین بائی ہنڈر ہنڈر اس کا میں لیکھوں گا سمپلیسٹ فرم ہر سیمپلیسٹ فکشن مanstone اوف سیکسٹین بائی ہنڈر انڈس endured بائی ہنڈر ڈی وی جو یہ مینک کیونکہ ہم دیکھتے ہیں سکسٹین کو ہم کیسے ڈوائڈ کرتے ہیں د 마무�ство 16 کو اگر ہم 16 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو ہوگا مگر 16 سے 100 کو ڈیوائیڈ نہیں ہوگا complete ڈیوائیڈ نہیں ہوگا 16 کو اگر ہم 8 سے کریں گے تو ہوگا کیونکہ 16 16 کو 100 کو 8 سے نہیں ہو سکتا تو اب 8 کے بعد 10 سے ہوگا اس کو 100 کو مگر اس کو نہیں ہوگا 12 سے تو اس کو ہوگا ہی نہیں تو اب اب ہم کسے کریں گے اب ہم دیکھیں گے 16 یہ جو ہے نا اس کو ہم کریں گے 4 سے کیونکہ 4 سے اس کو بھی ہوگا اس کو بھی ہوگا ٹھیک 4 4s are 16 4 25s are 100 ٹھیک ہے نا 4 4s are 16 4 25s are 100 تو اس کا جو simplest form نکلتا ہے بچوں وہ بھی نکلتا ہے 4 by 25 اسی طرح d کے بعد e part کونسا part ہے e part e part کیا ہے بچوں یہاں پہ 10 by 60 10 by 60 اس کا simplest form ہم دیکھتے ہیں simplest fraction of 10 by 60 is equal to دیکھو یہاں 10 ہے یہاں 60 ہے دونوں even numbers ہے اور دونوں numbers کے last بھی 0 ہے میں یہ 0 اور یہ 0 cancel کرتا ہوں تو یہاں کیا بچا 1 by 6 تو اس کا جو simplest form ہے وہ کیا بن گیا 1 by 6 یا ایسے کہیں گے ہم 10 ones are 10 10 six are 60 ٹھیک e part کے بعد e part کے بعد e part f part کیا لکھا ہے بچوں یہاں پہ 15 by 75 effort 15 by 75 اس کا ہم دیکھتے ہیں simplest form کیا ہے simplest fraction of 15 by 75 تو 15 کے ساتھ ہم کی چیز کو ڈیوائیڈ کریں گے اسی کے ساتھ ہم 75 کو بھی ڈیوائیڈ کریں گے ٹھیک ہے نا تو 15 کو ہم 15 سے ڈیوائیڈ کریں گے اور 75 کو بھی اسی 15 سے ڈیوائیڈ کریں گے کیونکہ both are odd numbers اور last پہ دونوں کے کیا ہے 5 5 تو اس کو 15 سے ہوگا کیونکہ چھوٹا ہمیں بنانا ہے سب سے چھوٹا simplest form بنانا ہے تو 15 ones are 15 15 5s are 75 15 5s are 75 تو اس کا جو simplest form بنتا ہے وہ بنتا ہے 1 by 5 1 by 5 f part کے بعد ہے g part g part لکھا ہے 12 by 60 تو اس کا ہم دیکھتے ہیں simplest fraction کیا بنتا ہے اس کا simplest fraction of 12 by 60 is equal to 12 by 60 is equal to وہ ہے 12 divided by لکھیں گے 60 divided by چونکہ 12 کے table میں 60 بھی آتا ہے تو ہم کہیں گے 12 کو 12 سے کریں گے اور 60 کو اسی 12 سے کریں گے 12 1s are 12 12 5s are 60 تو اس کا simplest form آتا ہے 1 by 5 1 by 5 جی پار کے بعد ایچ پار آتا ہے وہ ہے 16 by 96 ایچ پار ہے 16 by 96 تو اس کا میں لیکن گا ایسی simplest fraction of 16 by 96 is equal to 16 کو کس چیز سے ڈیوائیڈ کریں گے ہم تو 96 کو بھی اس چیز سے ڈیوائیڈ کریں گے ٹھیک ہے نا دیکھو سکسٹین بھی ڈیوائیڈ ہے 96 بھی ڈیوائیڈ ہے سکسٹین کے ٹیبل میں تو سکسٹین تو آئے گا ہی اور سکسٹین کے ٹیبل میں 96 بھی آتا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ اگر ہم سکسٹین کو انٹو کریں گے 6 کے ساتھ وہ آتا ہے 96 تو سکسٹین کو سکسٹین کے ساتھ ڈیوائیڈ کریں گے 96 کو بھی اسی سکسٹین کے ساتھ ڈیوائیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے نا 16 1016 16 6096 تو اس کا سمپلیس فرم بنتا ہے ہم بھائے ایس پار کے پاس آتا ہے آئی پار 12 by 75 تو میں لیکھوں گا یہاں پہ سمپلیس fraction of 12 by 75 is equal to 12 by 75 is equal to 12 divided by 75 divided by چونکہ یہ even ہے یہ اور ہے چھیک ہے نا اس کو 3 سے ہوگا کیونکہ 3 کے ٹیبل میں 12 آتا ہے اور 75 کے 3 کے ٹیبل میں 75 بھی آتا ہے ٹھیک ہے نا 3 4 12 3 25 75 اس کا جو سمپلیس فارم بنتا ہے وہ بنتا ہے 4 by 25 ٹھیک آئے پار کے بعد ہے جے پار جے پار ہے 12 by 70 جے پار ہے 12 by 72 12 by 72 اس کا سمپلیس فارم کیا ہے سمپلیس فریکشن آف 12 by 72 is equal to 12 کو ڈیوائیڈ کرنا 72 کو ڈیوائیڈ کرنا ہے 12 کے ٹیبل میں 12 تو آئے گا ہی اور ٹیبل میں 72 بھی آتا ہے ٹھیک ہے نا 12 6 72 تو 12 کو 12 کے ساتھ ڈیوائیڈ کریں 72 کو 12 کے ساتھ ڈیوائیڈ گئیں 12 12 12 6 72 تو اس کا سمپلیس فرم بنتا ہے 1 by 6 اس کے بعد ہے کے والا پارٹ وہ ہے 3 by 18 تو ایسی لکھوں گا میں سمپلیس فریکشن 3 by 18 is equal to دیکھو یہاں پہ یہ ایون ہے نیچے والا آڈ ہے نہیں نیچے والا ایون ہے اوپر والا آڈ ہے ٹھیک ہے نا تو 3 کے ٹیبل میں 18 آتا ہے تو ہم اس کو اوپر بھی 3 سے کریں گے نیچے بھی 3 سے کریں گے 3 1 3 3 3 6 18 اس کے بعد L والا part last part L L والا ہے 4 by 25 دیکھو یہ اوپر جو ہے وہ even ہے نیچے جو ہے وہ آڈ ہے ان دونوں کا جو ہے کیا ہے ان دونوں کا یہ simple instruction نہیں بن سکتا 4 by 25 کیونکہ خود ہے کس کون سی شکل میں simplest form ہے تو ہم کہیں گے simplest fraction of 4 by 25 is equal to 4 by 25 ٹھیک ہے نا اتما سمجھ ہے آپ کو تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ہمیں لگتا ہے کتنے groups بنے وہ دیکھیں گے ہم پہلے 1 by 6 ہے ایک group دوسرا ہے 1 by 5 1 by 6 کے بہت 4 4 25 4 25 4 25 25 4 25 5 تو اس طرح سے ہمیں یہ سمجھ ہے کہ یہاں پہ جو ہم نے fraction simplest form میں بنائے ہیں بچو 3 groups کتنے 3 groups بنے ٹھیک تو جب 3 groups بنے گی تو ہم لیکھیں گے اس میں from from above یہ مطلب یہ ٹھیک ہے جو ہم نے ابھی کیا آئے تو میں لیکھوں گا from above we observe that dear اور کتے groups بنے ہیں 3 ہے نا groups 3 groups of equivalent fractions ٹھیک ہے نا 3 group بنے کس کے equivalent fractions کے therefore group first جو ہے جو group first ہے وہ کیا بنا ہے group first ہم دیکھتے ہے ہم کیا بنا ہے یہ پہ ہم دیکھتے ہے پہلا جو ہے group first جو ہم نے دیکھا ہے وہ 1 by 6 1 by 6 پہلا کس کس 2 by 12 ہم دیکھیں گے 2 by 12 2 by 12 is equal to اب ہم دوسرا دیکھتے ہے دوسرا 1 by 6 کس کا آتا ہے شاہب آتا ہے اور یہ ہے 16 by 96 کیونکہ اس کا کیا آتا ہے 16 by 96 16 by 96 is equal to اور ہم دیکھتے ہے 16 by 96 کے بعد کیا آتا ہے یہ دیکھو یہاں پہ آتا ہے اور 1 by 6 وہ ہے 12 by 72 اور 1 by 6 آتا ہے 3 by 18 12 72 3 18 is equal to 12 by 72 is equal to 3 by 18 3 by 18 یہ سارے جو ہے یہ گروپ جو ہے نا یہ یہ سارے کس کے برابر ہے یہ برابر ہے 1 by 6 کے یہ سب کیا ہے 1 by 6 کے برابر ٹھیک نا انہیں ہم کہیں ایکویلن فریکش اب جو گروپ سیکنڈ ہے گروپ سیکنڈ دیکھتے ہم گروپ سیکنڈ ہم دیکھتے ہیں کس کس کا بنا ہے مطلب 1 by 5 کا دیکھتے ہم تو 1 by 5 اس میں آیا ہے یہ 3 by 15 8 8 by 50 is equal to 8 by 50 is equal to اور کیا آتا ہے یہ ان کا ایکویلن فریکشن ہے 4 by 25 میں تھا کہ آپ لوگ کو یہ سمجھ آیا ہوگا thank you